چودہ نومبر پوری دنیا میں شگر کے آگاہی کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس سال بھی ہم یہ دن چودہ نومبر کو منا رہے ہیں اس دن کی توسط سے میرا پیغام یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈائیبیٹیز سے بچنا چاہتے ہیں تو ڈائیبیٹیز نہ ہو نہ ہو اس کو ہم کیسے لے کے چلیں تو جو لوگ جن کا وزن زیادتی کی طرف مائل ہے وہ اپنا وزن کم کریں جو لوگ ورزش نہیں کرتے ہیں وہ تیس منٹ کی ورزش کریں جو لوگ بہت مرغن گزائیں کھاتے ہیں وہ متناسب گزہ کھائیں اور اپنے رات کی سات گھنٹے کی نیند کو ضرور پورا کریں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر ان پر ہم عمل کریں تو ہم اپنے آپ کو ڈائیبیٹیز سے کسی حد تک ضرور بچا سکتے ہیں دوسری طرف اگر جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ روزانہ ورزش کو آپ بھی زندگی کا حصہ بنائیں اپنے مستند ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیوں کا استعمال ریگلر رکھیں اور اپنے شگر کو کنٹرول رکھیں اگر ہم شگر کو کنٹرول نہیں رکھیں گے تو آگے چل کے دل کی بیماریاں فالج گردے کی بیماریاں مردانہ کمزوری اور بہت سی اور مشکلاتیں سامنے آتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اچھا کنٹرول رکھیں جس کے لیے ورزش کا ہونا اچھے صحت مند کھانے کھانے کا ہونا یہ بہت ضروری ہے یہ ساری چیزیں کر کے ہم اپنے آپ کو ان مشکلاتوں سے مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں اگر ہم اپنا رہن سین اچھا کریں گے گھر میں صحت مند غزہ کھائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو بھی ان دوسری چیزوں سے بچا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمیں فالو کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ایک موڈل بن کے دکھائیں کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ہم متناسب غزہ کھاتے ہیں ہمارا وزن مناسب ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کر کے ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ